ہمارا دوسرا روزہ ابھی ٹائم ہے بارہ بچنے کو پانچ منٹ اور کل کے افتار بلوگ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ افتار کرنے کے بعد نہ میں کھانا وغیرہ یہیں پہ رکھ دیتی ہوں ڈائننگ ٹیبل پہ کیونکہ بچے بڑے ہیں جس نے جو کچھ لینا ہو وہ ساتھ میں پلیٹس ہوتی ہیں تو وہ یہیں سے لے کے سپون مائکرو ویو کر لیتے ہیں تو بریانی کے اندر سے تو جو یہاں پہ پڑی ہوئی یا آلموسٹ چکن انہوں نے غائب کر دیا لیکن نیچے ہیں لیکن اتنی بچوں نے کھانا کھایا کیونکہ پہلا روزہ تھا تھوڑے سے بس پکوڑے پڑے ہمیں ہیں نگٹس پہلا انہوں نے کھا لیا ہے فروٹ چارٹ پہ یہ دیکھنے بلکل تھوڑا سا ہے اور لیکن نا کڑائی جو ہے وہ آلموسٹ ساری پڑی ہوئی اب کھانا کیونکہ پانچ چھے بجی بنا تھا اور اور ہمارا کیونکہ اندر سینٹرل ایسی ہوتا ہے تو اتنا زیادہ ٹمپریچر نہیں ہوتا آدھر وائز اسے فریج میں رکھ دینا چاہیے ابھی میسے جناب جلدی سے فریج میں رکھوں گی اور ابھی بچے اپنا کام وغیرہ ہی کر رہے ہیں اور آج کا میں مینیو جو ہے ساری کا چینج کروں گی کیونکہ پس روزے کے بعد بچوں کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے اور ابھی جناب ہو گئے ہیں پورے چار اور مجھے کیونکہ پتا تھا کہ آج زیادہ کام نہیں ہے تو میں جلدی جلدی سے بس اب ساری کی تیاری کروں گی ابھی تک کام ہی کر رہی تھی سوئی تو تینی اور آج میں بناؤں گی سمودھی جو کہ بچے ہمیشہ سے کھاتے ہیں کافی تفاقاتوں کے ساتھ بھی شیئر کیا فور میڈیو جو ہے وہ میں نے ایبل جو ہے وہ کارٹی ہے اور اس کے ساتھ میرا دیتا ہے کہ سلائس کروں گی ہشام نے لیے کہ گائرہ تو اس نے کرنا کھانا ہے امیر جو ہے وہ گوہ راکتوں کو مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما بریالی کھا سکتے ہیں ساری میں ساتھ میں شیئر کروں گی اور میرا یہ تقریبا 5 سے 6 جو ہے میں نے بنانا جس میں ڈال لیے ہیں اور آمڈ میں بس تھوڑے سے گھوں گی یہ پاس ہے وہ میکچر جو بنا ہوئے وہ بھی ختم ہو رہا ہے یہ ساتھ سیار پاس آمڈ ہے اس میں اور ابھی اس کو میں رکھوں گی اور بلکل ان کے اتنے سبیلے نہ تھنڈا پھر پانی ڈال کر رہا اسی ٹائم فریش فریش بلینڈ کروں گی اور پھر میں نے سب سے پہلے ایکس پرائی کیے اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھی شام سے یہاں پر باتیں کر رہی تھی میں اسے مددس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپین کریں بہت میرے جو بچے ہیں آپ ظاہر ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں کچن میں سپیشلی ہوں یا کام کر رہی ہوں نہ تو وہ میرے ساتھ ساتھ رہے مجھے کل سارے کومنٹ کر رہے تھے کہ آپ شام کو بہت زیادہ ڈالتی ہیں وہ سب سے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے پہلے میں نے ایکس پرائی کر دی گیا میں فتہ نہیں کیوں اچھا ایک کام آپ ربوں نے کرنا ہے کہ کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ صابتہ ہے آپس پہ ساتھ رہے ہوں موسلی ہو بھی چاہتا چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی بھی نوپ جوپ ہو تو خ patio رہے کن کا ساتھ دینے چاہیے صابتہ ہے گا کومنٹ کے کام میں ضرور بتائیے گا کوئی سیجشن بھی ہو تو ضرور دیا کریں تاکہ جب مصلاح ہونا اس کا مسلاح بھی آلوچ ہے ملے داست کے اور ان کے کرنے میں صرف شے کی پیوں گی کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ رکل کا روزہ بھی بہت اچھا گزراتا ہے اور بریٹ کے اوپر گھی جو ہے بہت اچھا ہے بلکل ایسے میں ٹاچی کرتی ہوں اس سے زیادہ بچے نہیں کھاتے بلکل ہلپا سے اور آپ لوگ کہیں گے کہ تاری کی جو چیزیں تھی وہاں پی کافی زیادہ بچ کی تھی بلکل ہلپا سے زیادہ روزہ نہیں رکھتی تھی بلکل ہلپا سے زیادہ روزہ نہیں رکھتی تو وہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی ظاہر ہے کھانا بنا ہوتا ہے جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آرام سے کھا رکھتے ہیں تو میرا یہ بھی پرپس ہوتا ہے اور کھانا زیادہ بنانے کا پرپس یہ بھی ہوئی تھا کیونکہ آج زائر ہے آج کے دن سب کا روزہ ہونے ہیں تو وہ آسانی سے کھانا بڑا بہت سارے نہیں کہ ظاہر ہے وہ کام کرتے ہیں سارا دن وہ تو روزہ نہیں نہ رکھ سکتے تو وہ آرام سے نہ سچ چیز ہوتا ہے اور یہاں پہ جناب عزیر نے اور اس کے بابا نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے لئے بس بریٹ کرنا پراتھا نہیں کرنا اور ایمن کہ عزیر نے بعد میں پراتھے کھایا تھا کیونکہ پراتھا میں نے ایک بنانا تھا شام کے لئے اور امیر جو تھا اس ٹائم سیری کر چکا تھا کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی دو بجے وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے میں نے کھانا کھانا ہے میں نے کہا تم نے گھنٹے بعد پھر کیا کھانا ہے تو اسے میں نے سیری پہلے کروا دی تھی اور ابھی میں بنا رہی ہوں پراتھا اچھا پراتھے تو ماشاءاللہ سے جب میری شادی ہوئی تھی میں 13 سال کی تھی اس سے پہلے بہت میں اس سے پہلی ماشاءاللہ پروفیشنل تھی کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی سارے میرے بہن بھائی چھوٹے تھے تو کوکنگ ماشاءاللہ شادی سے پہلے مجھے بہت اچھی آتی تھی لیکن میں کہتا ہوں نا کوکنگ کے جو سکلز ہیں وہ پالش ہوئے تھے میرے شادی کے بعد کیونکہ میری مدر اللہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی اور ان کا تو ایک ایک کام جو تھا نا مطلب میں ابھی بھی چاہ کے ویسے کاپی نہیں کر سکتی کیونکہ ماشاءاللہ وہ بہت مینٹی تھی تو یہاں پہ میں جناب بنا رہی ہوں پراتھا اور کوئی کبھی کبھی میں بل والا بناتی ہوں لیکن یہ سمپل سا ایک پراتھے کی اندر تھوڑا سا بس کھی لگا کے اس کی ایک ریسپی ہے ریسپی کیا ہے مطلب طریقہ ہے جسے میں بناتی ہوں اور بچے میرے بہت شوک سے میرے یہ ہاتھ کا پراتھا کھاتے ہیں اور ویسے کبھی جب بھی کہیں ان کو نہ بس وہ فیز ایک چلتا ہے دس دن کہیں گے ہم نے پراتھے کھانا ہے پھر یہ پراتھی کھاتے رہیں گے جناب سموڈی پی نہیں ہے تو سموڈی پیتے رہیں گے مطلب چینج کرتے رہتے ہیں جو ان کا دل ہو سبا میں پوچھ لیتی ہوں جس نے جو کھانا ہو لیکن پھر بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کے مطلب سب کا منیو سوچ ہو رہا ہوتا ہے کوئی جس کو بس جو دل کیا وہ ایسی کھا لیتا ہے تو میں نے شام کا ایک پراتھا بنانا تھا پھر بھی میں نے دو بنا دیا میں نے کہا کیونکہ سہری کا ٹائم میں میں نے کہا کسی کو زیادہ بھوک لگی ہو تو چلے وہ کر لے کیونکہ ماشرلہ سے ویسے چیزیں ضائع نہیں ہوتی جو پھر پڑی ہو ہارٹ پارٹ میں دن کو ورکرز آ جاتے ہیں اور ہوتی ہیں تو جس نے جو لینا ہو ہیلپرز جو ہیں جس نے کھانا ہو تو وہ پڑا ہوتا ہے تو وہ پھر گرم کر کے کھار لیتے ہیں ظاہر ہے وہ کام کرتے ہیں وہ اتنا روزہ تو نہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ جناب میں نے جلدی سے بلینڈ کر لیا تھا اسمودی کو جو میں نے سٹارٹ میں فروٹ کٹ کر کے رکھا تھا آپ کے سامنے دہی میں لائیں اور جلدی جلدی یہاں پہ سپیڈوں لائے تھی کیونکہ مجھے تھا کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا جلدی سے میں نے جناب دہی ڈالی اس میں دو ڈالا فریش ملک جو ہوتا ہے بس وہ اور اس کے اندر جناب تھوڑی سی شکر میں نے ایڈ کی اور شکر سے ہی میں لسی بناتی ہوں کبھی نمکین بچے بس جو مجھے کہیں میں ان سے ایک دفعہ پوچھ لیتی ہوں اور جلدی جلدی جناب میں نے دہی ڈالی ساتھ میں جس نے لینی ہو کیونکہ ناصر تھوڑی سی دہی اور شکر لیتے ہیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز نہ رکھی ہو ٹیبل کے اوپر تو سارے اسی کی پوچھتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس ساری ساری چیز ان کو میں نے کہا کہ میں کام کر رہی تھی تو وہ آیا تو میں نے اسے پہلے ہی ساری جو ہے وہ کروا دی تھی اس کو بھی میں نے سیم اسی طرح سمودی بنا کر دی تھی لیکن اس نے رائس کھائے تھے کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی کھانے کا اس نے افتاری کے ٹائم اتنے نہیں تھے کھائے ساتھ خجورے اور ساتھ لسی اس کو بھی بنا کر دی تھی تو ماشاءاللہ وہ ساری کر کے ابھی اپنے روم میں ہی تھا میں نے کہا وہ نماز کے لیے آپ کے ساتھ چلا جائے گا تو آپ لوگ کر لیں ساری اب یہاں پہ ہم جو چار ہوئے میں نے جلدی سے یہ شار لیا اور پھر ماشاءاللہ تیزی سے میں نے بھی ساری کر لی تھی اور اللہ کا شکر ہے ساری بہت اچھی بنی سب نے کر لی ہے اور بچے چلے گئے ہیں مسجد گھر میں وہ کھانا وگرہ کھائیں پھر تو میری مدد کرتے ہیں اندر رکھنے میں لیکن ابھی بس میں برطن اندر رکھوں گی جلدی سے اور پھر میں بھی نماز پڑھوں گی اور نماز میں نے پڑھ لی ہے لیکن ابھی بچوں کا ویٹ کر رہی ہوں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے آج انہوں نے تھوڑی دیر کرتی ہے اور برطن میں نے رکھتی ہے میں نے کہاں صبح کے حال پر کرے گی بلکل میرے اندر آج چھیمت نہیں ہے کیونکہ میں رات کی جاگی ہوئی ہوں اور میرا اپنا کام تھا تو بس ہو لگی رہی اور اچھا جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ مجھے ضرور بتائی کہ آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ کرساس کو کہا بس میں کوئی مسئلہ ہو جائے جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو بیٹے کو یا ہزمن کو مطلب کس کا ساتھ دینا چاہیے مدر کا یا اگر آپ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو آپ لوگ مطلب کیسے اس چیز کو فیس کرتے ہو یا آپ کو لوگ کیا لگتا ہے آپ لوگ کوئی ایڈوائز دینا چاہے کسی کو تو ضرور دیجئے گا کامنٹ باکس میں تاکہ جو لوگ وہاں سے دیکھنے بھی جائیں تو کوئی اس طرح کی سٹریشن میں ہیں تو ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی باقی انشاءاللہ مجھے جن کے آنسرز اچھے لگیں گے میں نیکس ویڈیو میں ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی آنسرز مطلب بتاؤں گی کہ مجھے کیا چیز صحیح لگی کہ کیا کرنا چاہیے یا میرا کیا اس بارے میرا ہے میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ افیس